ابھی اللہ کے ولی ہے یا ایسے یا دھونڈ جانا کرنے گا انہوں نے سوچا کہ اگر یہ عطا کے ولی ہوئے تو زندہ شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ شخص زندہ تھا مصنوعی کور پہ اس کو کفن پہنھا کر اور جنازے کے اوپر دولے کو پڑھ لیڈا کر حضر شاہ مدار کے بار کا ناظر ہوگا مصنوعی کور ارسکی کے حضر جس کی نماز جنازہ پڑھا آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ زندہ کی پڑھانی ہے کہ مردہ کی یعنی ملے کی پڑھانی ہے یا زندہ شخص کی پڑھانی ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی باقی کر رہے ہیں نماز جنازہ کو بھوڈی ہس کی ہے جو اس کمیہ سے رخصت ہو چکا ہے جو مر چکا ہے سکتا ہے تو آپ چنانچہ جو شخص مر چکا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو نہیں آپ اٹھیں اپنے اللہ عبادت کے نماز جنازہ پڑھائی جو آپ پڑھ کے اپنے مجھے مبارکہ میں چاہتے ہیں اب وہ شخص جو تمسکر پڑھانے میں یہ شامدار کا آئیت ہے آپ کا مرزاق پڑھانے میں نہیں آئے آپس ہمیں گپے پڑھانے لگے کہنے لگے کہ ان ولی کو کچھ معلوم نہیں شخص کو زندہ تھا اور انگوں نے نماز جنازہ پڑھا لیا چنانچہ وہ اپنے ساتھی کو اٹھا رہے ہیں اپنے اس ساتھی کو اٹھا رہے ہیں تو نقلی مرد 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 حادث میں لیٹا ہوا تھا کہ ظاہر یہ ہو کہ وہ مرہ ہوا ہے وہ نماز کو جنازہ دیتا وہ اپنے ساتھی کو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں رہا ان کی روح کفر سے انسری سے پرواز کر دی کیونکہ جب شامدار رحمت اللہ آرے ہیں بدون دن زندہ شاہ مدھول مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اللہ اکبر نہیں کہا تھا اس کے جسم میں روح نہیں جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو رب تائنہ کو یہ دوارہ نہیں ہوا کہ میرا بھلی میرا دوست اسی زندہ دی نماز جہادہ پڑھا ہے اللہ اپنے جزر پر فوراں اس کی روح کفز کر دی اب وہ شخص مر چکا ہے آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے مرے میرا نماز جنازہ پڑھا ہے اور آپ جنازہ پڑھا ہے اب وہ لوگ پریشان شان کہ یہ کیا باجہ آگا ہے کہ ہم سے تو بہت بڑی مدل نہیں ہوگی ہم شرط کی بارکران حاضر ہوگی گرد گرانے لگے معافی طلافی کرنے لگے مدلسکی کے حضور ہم سے خضا ہوگئی ہماری خطا کو مذر فرمائے معاف فرمائے کینہاں جہاں شام اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خطا کو معاف فرمایا اور جو اس شخص کی روح نکل چکی تھی اللہ ربی زب کی بارکران اگر حال بدل کیے وہ اس کی روح بھی واپت رکھا ہے اللہ عنہ تو مردی کو مارے شام خطا یا خانہ سے چھمڑا دیا یعنی ایسا شخص جو کہ زندہ ہے جو کہ زندہ ہے جو کہ زندہ ہے جیانے کی جزتہ خیل وزی اللہ عنہ کو مردوں کو زندہ کرتا ہے آپ مردوں کو بھوکر مانتے تھے کون بھی زندہ اس خطا لگاتے تھے تو مردہ زندہ ہو جائے پیچھلی نشیست میں ارسکی تھی کہ مردہ ہو جائے آپ تنابل فرما رہے ہیں فرائی کیا وہ اپنا بندہ ہو جائے تنابل فرما رہے ہیں اس کے ہڈیاں رکھی گئے تو سرکار کو اسے آدم کرتے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کو کہا اس ہڈیوں کو کہا کہ کھڑا ہو جائے تو اس کے ادار گوش تک پڑ رکھ کر پڑ رکھ کر صحیح سلامت زندہ ہو جائے تو سرکار کو اسے آدم نہیں کرا تو آپ کے یہ مرادی میں یہ ایک مقامات ہیں تو شاہ مدار جلدہ تعالیٰ نے جوہے اس شرک کے روح بھی جیتا دی اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے دل اس کے جسم میں روح بھی وقت گا دی ایسی پھر شمار رکھ کر آمدیں ہوتے ہیں شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انشاءالکہ آنے والے دو دن میں یہ سکلا جالی بساری رہے گا اور اسی خاندہ آلیا مداریا پر بھی جوہے اسے مقدس سید بدیو تین زندہ شاہ مدار عالمین رضی اللہ تعالیٰ کو ہر سال کے طرح اس سال بھی منایا جا رہا ہے اور سامنے پھر کہ اسے مقدس جوہے شاہ مدارکہ سے ہماری خانگہ آئے ہمیں نے بلکہ دنیا بھر میں دنیا بھر میں آپ کا اسے مقدس منایا جا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ اور پانچ سو چھانیمے سال کینی کتنی بہت ہsite پانچ سو چھانیمے سال آپ کی عمر مبارکہ بھی ہیں اور اس عمر مبارکہ میں آپ سوئے نہیں آپ جیسے چو بیس گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پر بھیم کے ہم اس بھیب میں چوہ ویس گھنٹے میں آ Lenovo' 3.9 گھنٹے میں آج آٹھ ہوتے ہیں اس بشاہ트 مدارہ چوہ ویس گھنٹے کے چووبری گھنٹے ہیں جانیں کھارا کریں اور اللہ رحمہ حضرت میں اور غزریٰ علیہ السلام کے عشق و رے پیس جانیں ہزور کے غزر میں رہ لاتے ہیں اللہ کی فنایت میں رہ لاتے ہیں اور تekk Serv�er کے دین کا کام لاتے ہیں اب جس خطے میں جان رہ لاتے ہیں جس بستی میں جان رہ لاتا ہے ایک دو تین نہیں سکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ویکن وقت قنمان اللہ علیہ وسلم محمد روز اللہ پڑھ کر مسلمان بجائے گئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو تاثیر آپ کے زمانے مبارکہ کو تاثیر و قلیمان عطا فرمائے دیں کہ آپ جس ملک میں بھی جا رہے ہیں جس خطے میں بھی جا رہے ہیں جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر ان کے علاقہ ہی زمانے دولے فرمائے ہیں یہ اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا خاص قیام تھا آپ پاکستان و ہندوستان تشریف دار ہے تو یہاں کی مقامی زمانے دولے فرمائے ہیں فارس جا رہے ہیں تو وہاں کی مقامی زمانے دولے فرمائے ہیں عرب جا رہے ہیں تو دنیا میں جنی زمانے دولے دولے دیتی جتنی زبانیت کی تمام زبانوں پر شامدان امبو رمزی بڑھتی کہ یہ کسی اسی طالب سے سیکھی نہیں دیان لے گا یہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صحیح خاص انام تھا اور انام کیسے عطا ہوئے؟ یہ عالم روحانیت میں آپ کو عطا ہوئے عالم روحانیت میں عالم روحانیت میں آپ کو یہ انام کیسے عطا ہوئے؟ کہ جب آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پہنچے عالم روحیہ میں عالم روحیہ تھی تو سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ملاد کو بڑھانی کی خبر جنیا کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں علی کا شہر اور علی کا دروازہ ہوں چاہے کہ شاہ ملاد نے شاہ ملاد کو عالی رسول ہے لیکن عالی رسول کو بھی تروازے سے بھجرنا پڑے گا مصطفیٰ تک پہنچے لیں تو حضر شاہ ملاد کو حضور علیہ السلام نے مولا علی کی بارکہ میں پہنچایا تھا مولا علی نے آخری امام زمانہ امام محمد مادی علیہ السلام کی بارکہ میں بجارا تھا جنازہ امام محمد مادی علیہ السلام نے آپ کو چار کتابیں جو انسانوں کو پر ناظر ہوئی ہیں یعنی پہنبروں کو پر نبیوں کو پر ناظر ہوئی ہیں توریت، زبود، انجل اور قرآن موتا گرس ان چار کتابوں کا تفصیل کے ساتھ علوم جو ہے تمام علوم جو ہے حضرت امام محمد مادی علیہ السلام نے شامداروں کو سکھا تھا چار کتابیں وہ ہیں جو فرشتوں کے اوپر ناظر ہوئی ہیں ان کا بھی علم سکھا دیا تفسیر کے ساتھ چار کتابیں وہ ہیں جو قوم جن پر ناظر ہوئی ان کا بھی تفسیر کے ساتھ علم سکھا دیا یہ ہوگی بارہ خدوم بارہ خدوم میں حضرت امام علیہ السلام سے دیکھئے قیام اللہ کی تمام زبانیں یکچہ ہوئی تو یہ وجہ کی کہ سرطار امام بجیمدین شاہ بات آپ جس علاقے میں جاتے ہیں جس شہر میں جاتے ہیں جس گاؤں میں جاتے ہیں جس بستی میں جاتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر ان کی علاقے سکھان کا تبلیغ فرمائے کرتے ہیں اور آپ جب تبلیغ فرمائے کرتے ہیں تو آپ سے چہہ مبارکہ پڑھا ساتھ ناکاب پڑھ رہے ہیں کتنے ساتھ ناکاب حضرت شیف عبداللہ مہدیس دہنوی رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب اخبار اخیار میں لگا ہے فرمایا ہے کہ شامدہ وزیر اللہ تعالیٰ عنہوں کا چہہ مبارکہ بہت روشن اور منفر تھا اس وجہ سے آپ اپنے چہہ مبارکہ پڑھ ساتھ ناکاب ایک دو نہیں ساتھ ساتھ ناکاب آپ لگا کے لکھتے تھے اور کتابوں میں آیا ہے کہ ایک تو ناکاب اگر چہہ مبارکہ سے ہٹ جایا کرتے تھے تو انوار تجلیات کا اس قدر ضبور ہوتا تھا مخلوق دیکھتی تھی تو اللہ کی بات ہمیں سچا ریز ہو جائی تھی اس قدر آپ کے چہہ مبارکہ سے انوار تجلیات برستی ہوئی تو سامنے قدر یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ شامدہ وزیر اللہ تعالیٰ عنہوں کو چہہ مبارکہ پر ہمیشہ نقاب لگا کے رکھتے تھے توفیہ کو بزو نہیں فرماتے تھے ایک سوال ہے کیونکہ نماز کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے وزو واجب ہے وزو کرنا ضروری ہے تو کہتے ہیں آپ وزو نہیں فرماتے ہیں حضرت شامدہ وزیر اللہ تعالیٰ عنہوں ویڈائیت کچھ مقام پر پہنچ چکے تھے جس کو مقام سمردیت کہا جاتا ہے مقام سمردیت کہا جاتا ہے یہ محدیسین نکلے ہیں محدیسین نکلے اپنی کتاب میں لکھا ہے مقام سمردیت یہ مقام ہوتا ہے یہ ولیوں کا مقام ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان نہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے نہ پینے کی حاجت ہوتی ہے نہ سونے کی حاجت ہوتی ہے تو جب انسان کو تین چیزوں کے حاجت ہی نہ رہے تو انسان ہر وقت با بزور رہے گا ہر وقت پاک رہے گا ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہے گا اللہ کی مہدانیت میں رہے گا حضور کی حضوری میں رہے گا تو یہ بہت جاتی کہ آپ کو حضور بننے کی بھی حاجت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ حضور بننے کی حاجت اس شخص کو جس کا حضور پھٹے گا حضور پھٹنے کی کچھ شرائی تھا وہ آپ سب جانتے ہیں سونا، کھانا، پینا، واشکن جانا یہ حضور پھٹنے کی شرائی ہوتی ہے لیکن آپ ان تمام چیزوں سے مباردہ دیں آپ کو نیم نہیں آتی آپ کو بھوک نہیں لکھتی بھوک نہیں لکھتی تو آپ رفعہ حضوری میں بھی تشریف نہیں لکھتی تو آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنے دیں اور اپنے سانس کو روک کر اللہ کا ذکر کر دیں تو یہ دی حضور شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زندگی کے حالت کے اوپر مختصر سی گفت ہو اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو بھی اسی موضوع کو برورتہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو میں آپ سے اعلان کرنا تھا عرض کرنا تھا مبارکہ جو ہے خوبی دنیاں بھر میں منایا جاتا ہے ہندوستان میں بھی پندرہ سے بیس لاکھ کے برابر تعداد کے برابر جو ہے عمام موافق مبارکہ میں مقنپور شریف میں پہنچتی ہے مقنپور شریف ناہب کا روزہ مبارکہ مرجع فلائق ہے تو اس حال کا میں بھی حضرت شیفت بریو جن زندہ شاہ قطب المدار عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے مقدس بہت حقیقت وہ احنام کے ساتھ منایا جارہا ہے چودہ فلبری اور پندرہ فلبری وہ اسے مقدس خان کے آلے مداریہ میں منقل ہوگا چودہ فلبری وہ بات نمازِ عشاء محفلِ سماء ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن یعنی پندرہ فلبری ملوک خبت کو زہر کی نماز کے بعد محفلِ سماء کا جو ہے آغاز ہو جائے گا اس کے بعد شام چار بجے تر یہ محفلِ سماء کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد پانچے آخانی ہوگی حضرت کی بارن صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا شیجر شہید پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد نماز کا آغاز ہوگا تو آپ تباہ حضرت کی اس میں شفت بھی کریں آپ سے جانسوں کو بھی بنایں ایک منطور پر حضرت سکر پزیلی زندہ شامدار کی پزیلتہ حضرتان کی بھیش کر کے جائے گیرے آجہ پانی کریں